موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے کوکنگ بھی تھبیبہ میں لے کر آئی ہوں چوکلیٹ ماربل کیک کوکو پاورڈر سے بناوں گی یہ اور یہ میں نے اپنی ایک دوست سے سیکھا ہے اور میں نے کہا میں اپنی ریسپی آپ سے شیئر کروں سب سے پہلے میں آپ سے ریسپی شیئر کروں سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ میری ویڈیوز پر سبسکرائب کر کے لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ انہیں ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے سب سے پہلے میں نے یہ ایک سانچا کہہ لیں میں نے اپنے گھر کا ایک ختیلہ یوز کیا ہے اس میں میں نے اوائل کو گریس کر لیا ہے اور میدہ ڈس کر دیا میرے پاس بٹر پیپر اس وقت اویلیبل نہیں تھا اس لئے میں نے اس کو اوائل سے گریس کر کے اس پر میدہ ڈس کر دیا یہ بھی بٹر پیپر جیسا کام کرے گا یہ تیار کر کے رکھ لیا ہے میں نے اس میں بس تھوڑی سی انگریڈینٹس ڈالیں گی یہ ہے ایک کپ میدہ 150 گرامز اور ایک کپ چینی 1 فور کپ اوائل اور فیو ڈروپس اس میں بنیدہ ایسنس کے ڈالیں گے اور دو کھانے کی چمچ اس میں ڈالیں گا کوکو پاورڈر تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سے شروع کرتے ہیں یہ ایک کپ چینی پسی ہوئی چینی ہے اور یہ 1 فور کپ اوائل اس کو میں بیٹ کروں گی سپیڈ پر بیٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی بنا سکتے ہیں بہت اچھا کہ ایک بڑھنے گا آپ کا پہنے ہو po سپیڈ پسی ایسی ب ہے ایسے پیٹ کمز کی طرح ہو جائے گا تب تک ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے میں انگریڈنس میں دودھ بتانا بھول گئی تھی ایک کپ دودھ ڈالے گا اس میں ایک کپ پورا نہیں ڈالے گا بیٹر جتنا مجھے چاہیے جتنا تھک چاہیے اتنا میں تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتی جاؤں گی دودھ کو اور پھر دیکھ لوں گی کہ ایک کپ چاہیے یا ایک کپ سے زیادہ یا آدھا کپ سے زیادہ پھر دیکھ لوں میں آپ کو بتاتا ہیے میں ڈالتی اور میں اس کو دیکھتی ہوں سموڑ ہو گیا سپیچولر سے جی ایسا چاہیے مجھے دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی میدہ میدے میں میں نے ایک چاہیے کا چمچ اور چوتھائی چاہیے کا چمچ میں نے اس میں بیکنگ پورڈر ڈالیا ہے بیکنگ پورڈر کو میں نے ڈال کر میں دیکھوں تین بار چھان لیا تھا اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک دفعہ ایسے مکس کر کے ایک دیکھیں اب میں اس میں ڈودھ اور اس کو ہلکی سکیٹ پر چلاتی جاؤں گی بیٹر ہمارا ریڈی ہے دیکھیں اتنی تھکنس چاہیے مجھے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی بنیلا ایسنس کے تھوڑا سا اور اس کو میں مکس کر لوں گی اب میں اس کے کروں گی دو حصے اس کو میں دو حصوں میں ڈوائٹ کر لوں گی ایک حصے میں میں چاکلیٹ ڈال لوں گی کوکو پاورڈر اور ایک حصے میں ایسے ہی رکھوں گی یہ میں آدھا اس میں ڈال دیں گی اور آدھا اس میں اور اس میں ڈال ہوں گی میں ایک چمچ اس میں ایک چمچ اس میں اور یہ سانچا جو میں نے پتیلا لیا تھا اس میں میں ڈال ہوں گی پہلے یہ میں نے کیک کے بیٹر کو دو حصوں میں کیا تھا یہ ایک سادہ ہے اور ایک میں میں نے ایک کھانے کا چمچ کوکو پاورڈر ڈال دیا ہے اس کو میں نے ایسے مکس کر لیا کوکو پاورڈر کو اب آپ دیکھیں یہ میں کیا پکتا ہوں سب سے پہلے میں یہ والا بیٹر ڈال ہوں گی درمیان میں پتیلے کے درمیان میں تھکنس آپ کو اتنی ہی رکھنی ہے تب آپ کا ماربل کیک بنے گا بہت سمودھ اور اچھا اور ڈیزائن ماربل کیک اگر آپ کو چاہیے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ کوکو پاورڈر والا مکسٹر درمیان میں ایسے دیکھیں ایسے پھر یہ چمچ پھلاتے جائیں آپ اس کو ایسے سینٹر میں ڈالنا ہے تھوڑا سا ٹرکی ہے لیکن ہوں جائے گا امید ہے پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں اس کو تھوڑا سا اس طرح کریں اس طرح میں سارا بیٹر اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں میں نے بیٹر اپنے پتیلے میں ڈال دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا دیزائن دے دوں یہ ایسے اس طرح سے میں نے اس کو تھوڑا سا دیزائن دینے کی کوشش کی ہے آپ بھی اگر بنائیں یہ ماربل لک دے گا اور میں اسے پتیلا میں نے ایک رکھا ہوا ہے پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں پھلاتے جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ 25 منٹ میں یہ دیکھیں کیک ہمارا ریڈی ہے میں اس میں شاکشلک ٹک کو ڈال کر دیکھتی ہوں اگر یہ ساف آتی ہے اس کا مطلب ریڈی ہے یہ دیکھیں کیک ہمارا ریڈی ہے جی الحمدللہ یہ ہمارا کیک چوکلیٹ ماربل کیک ریڈی ہے آپ بھی اپنے گھن میں اس کو ٹرائی کیجئے گا اور بنائیے گا میری جو یہ ماربل ہے یہ میں نے بہت خوبصورت نہیں بنائی اس لئے کچھ گرمی تھی کچھ بیٹر تھوڑا سا سمودھ تھا لیکن وہ تھوڑا سا لیکوڑ ہو گیا تھا اس لئے لیکن برحال ہے تو ماربل لک ماربل لک تو اگر تھوڑی سی اس طرح سے بھی ہو تو اچھی لگتی ہے یہ آپ کو امید ہے پسند آئے گی اور آپ اس اپنے گھر میں ضرور فرائی کیجئے گا میں اپنے نئے دیکھنے والوں سے کہوں گی کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسٹرائب کرلیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ انہیں ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملیں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اوکے جی ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی